پاکستان ایک ایسا ریکارڈ بنا دیا ہے جو کہ انڈیا نے کبھی نہیں بنایا ہے اور انڈیا اس پر خوش بھی بہت ہو رہا ہے میں آپ کو بات بتاتی چلتی ہوں کہ دو ہزار چودہ سے لے کے اب تک یہ جو پچھلا مہینہ اگست کا جو گزر چکا ہے اس میں ایک خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں نو سالوں میں جتنے حملے اس اگست کے مہینے میں ہوئے اتنے نو سالوں میں نہیں ہوئے دہشتگردی حملے کرانے میں اور کرنے میں پاکستان جو ہے 99 اٹیکس ہوئے ہیں آتنکی پاکستان کے اندر اور یہ بہت بڑی نمبرز ہے بہت بڑی پرسنٹیج ہے اور نو سالوں کا اگر ہم ریکارڈ دیکھیں تو اتنے حملے کسی ایک مہینے میں نہیں ہوئے تمہیں بتا نہیں سکتے کتنا آگے چلا گیا ہے اس کی وجہ یہ کہ الیکٹرونیس کے جتنے ہمارے جو آٹیکل ہوتے تھے ڈھلی انڈیا کی پڑھتے تھے اور یہاں پہ جو میکنکس کی ڈائیگرام کو پڑھتے تھے وہ انڈیا کی پڑھتے تھے آپ کس طرح اس کو کلا سکتے ہیں کہ میں انڈیا کو نہیں مانتا بھائی میں تو انڈیا کو مانتا ہوں اس کی تو میر بانی ہی کنھوں نے ہماری زمان کے اندر ایسے ٹیکنیکل ہمیں بہت چیزیں سکھائیں وہ تو سامنے بیٹھی رہے میں تجھے دیکھا کروں وہ تو سامنے بیٹھی رہے میں تجھے دیکھا کروں بس کسی اور ملک پہ جاؤں کسی اور ملک جانا چاہتے ہو یہاں پہ سارے کسی اور ملک جانا چاہتے ہیں پاکستان پھر کس کے حوالے کریں بس یہ غیر ملکوں کے لیے صحیح ہے اس میں انڈیا کی بیچارے کی سازش کہاں سے آگئی انڈیا ہی تو سب کچھ کرنے والا ہے اور انڈیا ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور انڈیا کی سازش ہے یہ سب کچھ کیا سازش ہے اگر ہے تو پھر ہمیں بھی پرپیا ہمیں بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دینی چاہیے دی پھر افغان ہمیں بھی دوست بناتا ہے انڈیا کو بھی دوست بناتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت ہی خرابے ہیں جہین دوستو دوستو بھارت میں 9 سے 10 ستمبر کو ہونے والی جی ٹونٹی سکھر سمیلن میں چینی راشپتی سی جنپنگ سامل نہیں ہوں گے جنپنگ کی جگہ پردھان منتری لیگ کیانگ جی ٹونٹی سمیلن میں سامل ہوں گے بھارت کے ساتھ چل رہے سیمہ بیواد بیسی جنپنگ کے بھارت نانے کی ایک وجہ مانی جا رہی ہے چین نے پچھلے 28 اگست کو ایک نیا مائپ جاری کیا تھا جس میں اس نے بھارت کے اونانچل پردیس اور آکسائی چین کو اپنا حصہ بتایا تھا چین کی طرح سے جاری ہوئے اس نقصہ کو لے کر بھارت نے کری آپتی جتائی حالانکہ اس سمیہ چین کی اکونومی تھوڑا ڈاؤن جا رہی ہے جس پر پاکستانی میڈیا باتیں کر رہا ہے وہیں دوستو اس سمیہ پاکستان کے حالات بہت ہی خراب ہے ایسے میں افغانستان نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں ٹرابل نہ کریں یا ٹرابل کر رہے ہیں تو بہت ہی سترکتہ سے کریں کیونکہ حال ہی میں پچھلے 9 سال کی ریپورٹ آئی ہے جو کی پاک میں ہوئے حملوں کو لے کر ہے پچھلے مہینے میں ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں لگ بھگ 90 حملے ہوئے ہیں جو مجھے پتا لگا ہے میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں کیا آپ کو پتا ہے کہ سارے دنیا میں جو ہندو ہیں وہ راشترپتی بن رہے ہیں تو شی جنگپنگ کو لگا بھی یہ بدہ بیٹھا ہوا یہاں پر پتا لگے میں وہاں گیا تو یہ پیچھے سے پردان مطری بن گیا یہاں پر یا پر پریزیڈٹ بن گیا وہ ڈر گئے ہو تو گھتے یار کیوں جانا ہے وہاں پر پتا لگے وہاں پر پتا لگے وہ ہیلی ہوئی ہے ہیس ریلی سپینڈنگ الوٹ آف ٹائم جتے بھی یہاں پر ایکانومیسٹ ہیں جتے بھی ان کے جو ہے نا جس کو پانائنس کے لوگ ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہیں ایک ایکانومی کو کیسے ایمپروو کیا جائے ابھی آپ کا مالو میں ہے کہ جہاں پر جو ریل اسٹیٹ ہے وہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے تیس پرسنٹ سے زیادہ تو ریل اسٹیٹ کی مارکٹ ہے چائنا کے اندر ایکانومی کے اندر تو انہوں نے اس کو ریوائیو کرنا شروع کر دیا ابھی وہ جو گر رہی تھی اس کو ہلکا سا سنبھالا انہوں نے نئی پولیسیز لے کر آئے ہیں ابھی انڈسٹری کے لئے پولیسیز بن رہی ہیں لیکن ان چیزوں کے لیے ایک کانٹینیوز آپ کو ایفرٹ ڈالنا پڑتا ہے تو ہی وانٹسٹو پوٹ دیکھ ایفرٹ یہ تو میجر ریزن جو لاسٹ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ بھارت میں اب جی ٹونٹی آئے گا بھارت کو سینٹر سٹیج ملنے والی ہے موڈی جی کو سینٹر سٹیج ملنے والی ہے اور چائنا میچا ہی بھارت کو اپنا کمپیرٹر مین کمپیرٹر مانتا ہے جو کہ اس کو ہے کہ میں ایشیا کا تیگر بنوں مین دادا بنوں بھارت اس کے سامنے کھڑا ہوتا جا رہا ہے رائز کر رہا ہے ایکانومی رائز کر رہی ہے اب تو 7.8% ہماری گروت ہے آج کی ریٹ میں چائنا یہ دیکھ نہیں سکتا کسوں کو اس لیے اس لیے he also wants to avoid coming in front of موڈی جی جہاں پر موڈی جی ایک strong position میں ہوں گے وہاں پر بہت کچھ موڈی جی announce بھی کرنے والے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چائنا کے against بھی announce ہوں گی he doesn't want to face those so پہلے بھی وہ chicken out کر گے تھے اس لیے پھر گئے ہیں کوئی بڑی بات نہیں گئن کے لیے لیکن سر وہ جیسے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ مراوہ ہاتھی بھی سوالاک کا ہوتا ہے تو چائنا کی کتنی بھی خراب ہو جائے ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ بہت strong economy ہے اور اس کو آپ compare نہیں کر سکتے بھارت یا کسی بھی اور کنٹری کے ساتھ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ economy چائنا کی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور چائنا جو ہے وہ اب گٹنوں پہ آ جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا یا یہ لوگ جو ہے وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو اسی جگہ پہ لے آئیں گے جہاں پہلے تھے میں نے تو کچھ سال پہلے تک یہ تک سنا تھا کہ جب انڈیا کی economy اتنی strong نہیں ہوئی تھی اس وقت کی بات کر رہی ہوں کہ لوگ کہتے تھے کہ جی چائنا جو ہے ایشیا میں چائنا جو ہے سب سے strong جا رہا ہے اور تیسری جو world power ہو سکتا ہے کہ چائنا کو دیکھیں لیکن اردو جی overnight کوئی چیز ڈوپتی نہیں ہے ایسے یہ کوئی ship نہیں ہے ship کو بھی ڈوپنے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں یہ تو اتنا بڑا جہاج ہے اگر ڈوپنے لگے گا اس کو بھی ڈوپتے دوپتے بھی 10-20 سال نکل جائیں گے ان کے لیکن کنٹری کے پاس بہت powers ہوتی ہیں جس کو وہ use کر سکتے ہیں secondly انہوں نے اپنی economy کو اتنا بھی open نہیں کیا کہ اب یہ اور اس کے پاس scope نہیں ہے میں بڑی ویڈیوز بنائی ہے اس کے اوپر کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ بس چائنا اگلے مہینے میں یہ ختم ہو جائے گی economy اور تین مہینے میں اس کے ٹوپڑے ہو جائیں گے وہ بے فکوف آپ بھی ہیں جس کو کوئی بھی economy کی سمجھ نہیں ہے وہی لوگ ایسی بے فکوفی کی باتیں بولیں گے وہ تو یہاں تک بول دیتے ہیں کہ بھی بینک کے لون دینے کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں وہ گھر سے اپنے بریج میں سے تربوج نکال کے دے جاتے ہیں کہ میں پاس تربوج ہے تو ملے لے جاؤ میرے پیسے پورے کرلو اس میں تو آپ سامجھ سکتے ہیں کہ کوئی بے فکوفی ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے کیا مسئلہ ہے پاکستان اور اوغانستان کا پاکستان کا مسئلہ مسئلہ دنیا کے مطلب ختم ہی نہیں ہوں گے جیچے ہم دیکھیں گے تو ہم اپنی طرف دیکھیں اللہ کی رضا کے ارزازی ہے ہم بات ٹھیک ہے حالات بھی ایسے ہی ہیں پاکستان کے آپ کو بتائی ہے اب پاکستان نے ایک پریس کونفرنس کر کے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جو پاکستان نے اسلامی ملک ہے کوئی بھی مٹھانا بھائی اسلام کا چھوڑ دو تھوڑا اکانومی پہ بھی بات کر لو وہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن پاکستان کو کو مٹھا نہیں سکتا صحیح ہے زبردست پاکستان زندہ نینے کے لیے دنیا پوری لگ جائے سلام کے نام پر یہ ملک بنے اس کو کوئی مٹھا نہیں سکتا اوکے زبردست اچھا آپ حسنے لگ گئے ہو سنگر میں سنگر میں گاؤ گاؤ ضرور جوز چکاو وہ تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم پیار ہوتا ہے دیوانہ سنم تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم پیار ہوتا ہے دیوانہ سنم اب یہاں سے کہاں جائے ہم تیری باہوں میں مر جائے ہم تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم ہو تُو سامنے بیٹھی رہے میں تجھے دیکھا کروں ہو تُو سامنے بیٹھی رہے میں تجھے دیکھا کروں کیا بات ہے کیا بات ہے کانے گارے دیکھیں مولانا صاحب پاکستان ڈوب رہے یا کانے گارے آپ پاکستان کے کس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ دکھ ہے کیونکہ ہر عوام ہر بندہ ہر شہری ہر دکاندار دکھی ہے آپ کو زیادہ دکھی کس مسئلے نے کیا ہو دیکھیں جی وہی کہتا ہے کہ دکھ ایک اور تو بندہ بتائے یہ تو صبح جب اٹھتا ہے انسان تو اس کے بعد دکھ شروع ہوئے تھے میں کہا تو بس نین بیجنے خود پو خود ہی آجائی کہ دکھ کے اندر اندید آجائی حالیہ جو بھی انڈیا کی طرف سے جو بڑے مشن ہوئے تو دکھ تو مجھے اگرزاتی طور پہ ایسے ٹیکنک کے لیے آپ کہیں گے دکھ تو مجھے بلکل نہیں ہوا آپ بلیب کریں مجھے تو خوشی ہوئی میں نے چندرے آن اس کو دیکھنا ہے چیزی بات یہاں پہ نارکلی کے پر چھوٹا سا بزار اپنے شاہ سنا بھی ہوگا وہ جس کم انڈیاں بزار کہتے ہیں وہاں سے کبھی کبار میں انڈیاں پروڈک لے کر آتا ہوں وہ کوئی بھی جسا کریم ہوتی وہ کریک کریم ایک کی بڑی مشہور ہے وہ یقین کریں میں نے کہا جادو بڑا رہا ہے وہ اتنی سا بڑا اس قسم خود آگی میں احران ہو گیا میں نے کہا